بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کچھ دوستوں کی رائے ہے کہ پنجاب میں کنٹیبیوشن پینشن سکیم چودہ جون دوہزار بائیس سے لاغو ہوئی ہے اور دیگر دوستوں کی رائے میں نئی پینشن سکیم آٹھ جنوری دوہزار چوبیس سے ہی لاغو ہو گئی تھی آئیں اس کو سمجھنے کی کوشی کرتے ہیں ناظرین آپ کو یاد رہے کہ پنجاب میں دیفائن کنٹیبیوشن پینشن سکیم کے لیے حکومت پنجاب نے سیول سرونٹس ایکٹ انیس سو چھوہتر میں پنجاب سیول سرونٹ ترمیمی آڈیننس دوہزار تیئیس جس کا نمبر ہے ایک دوہزار چوبیس جاری کیا تھا ترمیمی آڈیننس نوٹیوکیشن کی ڈیٹ آٹھ جنوری دوہزار چوبیس ہے اسے ذہن میں رکھیں اب آتے ہیں کہ سیول سرونٹ ایکٹ انیس سو چھوہتر میں ترمیم کرنے کے لیے ترمیمی ایکٹ تین دوہزار چوبیس کی طرف اسمبلی سے منظور ہونے کے بعد اس کا نوٹیوکیشن ہوا ہے چودہ جون دوہزار چوبیس کو اب دیکھتے ہیں اس ایمینڈمنٹ ایکٹ کے پیرا گراف نمبر پانچ ون جس میں لکھا ہے جس کا مطلب ہے کہ پنجاب سیول سرونٹ امینڈمنٹ آڈیننس دوہزار چوبیس جس کا نمبر ہے ایک دوہزار چوبیس جاری ہونے سے پہلے جو ملازمی بڑھتے ہوئے ہیں وہ پینشن یا گریٹی کے حق دار ہوں گے اسی امینڈمنٹ ایکٹ نمبر تین دوہزار چوبیس کے پیرا گراف نمبر چھے ون کو دیکھتے ہیں اس میں لکھا ہے جی کہ ایک پرسن اپوائنٹڈ اور ریگولارائزڈ ایڈ سیول سرونٹ آن اور آفٹر دا کمینسمنٹ آف پنجاب سیول سرونٹ امینڈمنٹ آڈیننس دوہزار تیس جس کا نمبر ہے ایک دوہزار چوبیس شیل پارٹی سپیٹ ان اے ڈیفائنڈ کنٹیبیوشن پینشن سکیم ایڈ می بی پریسکرائب اس میں یہ لکھا ہے کہ جو اس آڈیننس جاری ہونے کی تاریخ کو یا بعد اپوائنٹ ہوئے ہیں یا ہوں گے وہ اس پینشن سکیم کا حصہ بنیں گے اس میں دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ایک اپوائنٹڈ اور ریگولارائزڈ اپوائنٹ ہو گئے ہوں یا وہ پہلے سے اپوائنٹ ہوں یہ آڈیننس آنے کے بعد ان کی سرفسز ریگولارائزڈ ہوں وہ اس پینشن سکیم کا حصہ بنیں گے آڈیننس یعنی امینڈمنٹ آڈیننس آٹھ جنوری دوہزار چوبیس کو جاری ہوا ہے لہٰذا آٹھ جنوری دوہزار چوبیس کو یا ماہ بعد جو لوگ اپوائنٹ ہوں گے یا جن کی سرفسز ریگولارائزڈ ہوں گی ان پر یہ ایکٹ امینڈمنٹ ایکٹ لگو ہوگا اب اسی امینڈمنٹ ایکٹ نمبر تین دوہزار چوبیس کے پیرا گراف نمبر سات دو کے تحت دیکھتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آڈیننس کے تحت لیے گئے تمام اقدامات کو امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے تحفظ دے دیا گیا ہے امینڈمنٹ ایڈیننس اس ایکٹ کے جاری ہونے کے بعد ریپیل یعنی منسوخ ہو گیا ہے لیکن اس کے تحت جو اقدامات لیے گئے ہیں یعنی آٹھ جنوری دوہزار چوبیس کے بعد جو اقدامات لیے گئے ہیں وہ موثر رہیں گے ناظرین اس بحث سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ کنٹیبیشن پینشن سکیم آٹھ جنوری دوہزار چوبیس سے ہی لگو ہے مین فیچر اس کے ایک دفعہ پھر دوہ رہا لیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو اس سکیم کے جاری ہونے سے پہلے یعنی آٹھ جنوری دوہزار چوبیس سے پہلے برتی ہوئے تھے وہ جب ریٹیر ہوں گے تو ان کو پینشن اور گریٹی بھی ملے گی اور جو اس کے بعد ہوں گے ان کو نہ پینشن ملے گی نہ گریٹی ملے گی وہ ڈیفائنڈ کنٹیبیشن پینشن سکیم کا حصہ بنیں گے اس کے تحت گورنمنٹ ایمپلائر ہوگی جو ملازمت دیتی ہے ملازمین ہے وہ ایمپلائی ہوں گے ملازمین اور گورنمنٹ دونوں اس کنٹیبیشن فنڈ میں اپنا اپنا حصہ ڈھا لیں گے گورنمنٹ ہر سال اس فنڈ میں اپنا حصہ ڈھا لے گی یہ فنڈ میں جو رقم جمع ہوگی اس کو انویسٹ کیا جائے گا اور انویسٹمنٹ سے آنے والے منافع کو اور ساتھ ہی جو اصل ذر ہوگا ملازمین کا اس کو ملازمین کی ریٹیرمنٹ پر لمسم ادا کر دیا جائے گا اگر کوئی ملازم چاہے گا کہ وہ منتلی انکم سکیم میں اس کو انویسٹ کر دے اسی فنڈ کے تحت وہ اپنی کل جمع پونجی اس میں انویسٹ کر دے گا اور منتلی انکم کا حق دا ٹھہرے گا اور منتلی انکم لیتا رہے گا وہ بھی ایک طرح سے آپ کہلیں کہ وہ پینشن کا نعمل بدل ہوگی اور جو مہانہ گزارا ہے گورنمنٹ سرونٹس کا وہ چلتا رہے گا امید ہے ناظرین آج کی ویڈیو آپ کے لیے محفیص صحبت ہوگی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی